عدالت صحیح تاریخ اس کے بارے میں جانش نہیں کی ہے تری بنچ کا جو فیصلہ ہوا ہے سراسر غلط ہے اور ہمارے لڑکیوں کو اجازت دی جائے کہ وہ ہجاب پر آئے اور امتحان اپنے لکھے عدالت صحیح تاریخ اس کے بارے میں جانش نہیں کی ہے کہ شریعت میں کیا ہجاب کے بارے میں کیا ہے کیا نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تری بنچ کا جو فیصلہ ہوا ہے سراسر غلط ہے اور میں آئیں تب سے پہلے جو ہے شریعت کسی کے شریعت پر نادالت کا حق ہے کہ شریعت پر حملہ کریں کیونکہ ہم یہ آلڑی اتنے سالوں سے ہجاب چلتے ہوا آ رہا ہے تو اس محقے پر عدالت سے لے کر اس پر جو سیاست چل رہی ہے ہمارے آہ شریعت پر اور ہمارے ایک کمیونٹی پر یہ سراسر غلط ہے انشاءاللہ ہم آہ ہی کورٹ کے بعد جو سپریم کورٹ عدالت جو ہے آلہ سپریم کورٹ پر ہم بھروسہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہاں پر ہمیں آہ انصاف ملے گی ہمارے پارٹی سے آلڑی ہم لوگ ہمارے ایم پی جو ہیں چار ایم پی اور ہمارے نیشنل پریسیڈنٹ قادر مودین صاحب اور ہمارے کنجالی کٹی صاحب اور بہت سارے ہمارے پارٹی کے لیڈران انشاءاللہ کیس درست کرنے والے ہیں سپریم کورٹ کے اندر اور سراسر دیش بھر میں بھی اس کا احتجاج کریں گے تاکہ ہم انصاف مل جائے آج انصاف ہم سوچے تھے ہی کورٹ انصاف دے گا لیکن یہ مایس کون فیصلہ آیا ہے ایسے موقع پر یہ فیصلہ آیا جس وقت اگزامنیشن کا وقت ہے اور ہم لوگ جو ہے اس گورنمنٹ اور گورنر سے اور چیف نشتے سے ملیں گے انشاءاللہ ہم تائے کر چکے ہیں کہ اس گورنمنٹ سے ہم لوگ التجا کریں گے کہ جس طرح سے پہلے ہمارے بچیاں کالیج کو جاتے تھے اسی طرح سے جانے کے لیے آہ پرمیشن دیں اور اس موقع جو ہے اگزامنیشن کا موقع میں تکلیف نہ ہو اور ہم ہی کہتا ہوں کہ یہ تو مائنرٹی انسویشن کے لیے تو یہ اپلے نہیں ہوتا ہے فیصلہ جتنے بھی مائنرٹی انسویشن ہے وہاں پہ اپلے نہیں ہوتا اور پرویٹ کالیجز اسکولوں میں اپلے نہیں ہوتا صرف جہاں پہ جو اسکول کے کمیٹیاں بنا گئے گئے ہیں گورنمنٹ سے وہیں اپلے ہوتا ہے تو میں گورنمنٹ اسکول کے جو اور ڈی ڈی پیئیس ہیں جو جو زلہ کے ڈی ڈی پیئیس کو اور جو بھی ایزوکیشن ڈی پارمنٹ کمیشنر کو میں التجا کرتا ہوں کہ اس موقع پر ہمارے لڑکیوں کو اجازت دی جائے کہ وہ ہجاب پر آئے اور امتحان اپنے لکھے